یہ ابھی یہاں پر سنو فال نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ کونپلوں نے یہاں پر اپنا ایک نظارہ بنا دیا ہے دوستو اس وقت کینیڈا میں باقاعدہ جو کلگری ہے باقی جگہوں پر تو آگاز ہو چکا ہے سردی کا ابھی یہاں پر باقاعدہ یہ سمجھنے کے سردی کا آگاز ہونے والا ہے اس وقت موسم آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ابھی نہ بارش ہوئی ہے نہ بھرپاری ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے دھن اتنی شدید چھا جاتی ہے یہاں پر ایشیا میں بھی چھاتی ہے دھن ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جب دھن چھا جائے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اب یہاں پر سنو فال آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رات کو یہاں پر کچھ سنو فال نہیں ہوئی کافی دو ہفتہ پہلے یہاں پر ایک سنو فال ہوئی تھی تو اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے جو یہاں پر کنڈیشنز ہو جاتی ہیں ایک تو سنو فال ہو رہی ہے تو آپ گاڑی لے کر جائیں چلیں پھریں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن ابھی یہ جو صورتحال ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ یہاں پر بہت ٹینجرس ہوتی ہے اور کینیڈا کے ویدر کی سب سے جو بولی بات ہے وہ یہی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھاتا ہوں اور ساتھ ہی اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ دوستو آپ دیکھیں کہ یہ ابھی کوئی سنو فال نہیں ہوئی ہے تو کتنا پیارا یہاں پر سین بن جاتا ہے جب یہ ہوتی ہے اس طرح ٹھنڈ آتی ہے ٹھیک ہے کہ جو سوکھے درخت ہوتے ہیں ان کی جو ٹانیاں نا وہ بالکل وائٹ ہو جاتی ہیں اور جب یہاں پر سورج نکلتا ہے نا تو یہ ایسے چمک رہی ہوتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالی نے نا ان ٹانیوں کے اوپر کوئی لائٹس لگا دی ہیں اور ان میں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے یہ اتنا خوبصورت یہاں کا چونس ہے نا وہ ویدر ہو جاتا ہے اور سب سے بوری بات دوستو پتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نیچے سنو دیکھ رہے ہیں نا یہ اب کافی دنوں سے یہاں پر پڑی ہویا ہے اور جب تھوڑی ہی ٹھنڈ آتی ہے نا تو یہ بالکل سالڈ سنو ہو جاتی ہے اور اس کو بلیک سنو کہتے ہیں اور یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ چل نہیں سکتے ہیں یہاں پر گاڑی جب آتی ہے وہ سلپ کر جاتی ہے گاڑی کا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ سپیشل سنو بوٹ لے کر اس کے اوپر چل سکتے ہیں وہ بھی سلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی اتیات سے یہاں پر لوگ چلتے ہیں گاڑیاں سلپ کرتی ہیں دس دس منٹ ایک گاڑی کو نکالتے ہوئے لگ جاتے ہیں کیونکہ گاڑی کے ٹائر اس کے اوپر مووین کرتے ہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سپیشل ونٹر ٹائرز لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان سے تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ونٹر ٹائرز لگے ہوں تو یہاں سے گاڑیاں سلپ کر جاتی ہیں اور کافی سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ صرف میں نے بھی ایک چھوٹی سی جگہ آپ کو دکھائی ہے تو یہ بڑی بڑی روڈز کے اوپر بھی ہوتا ہے ٹرکس یہاں پر سلپ کر جاتے ہیں لوگ سلپ کرتے ہیں گاڑیاں چھوٹی سلپ کرتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس سب کی جو وجہ بنتی ہے نا وہ یہی بلیک سالیڈ آئیس ہوتی ہے اور یہ اب جمعی رہے گی اتنی دل جب کہ بارش نہ ہو بارش جب ہوتی ہے تو یہاں پر پھر کیچڑ بن جاتا ہے مڈ بن جاتی ہے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہا ایک خاص چیز ہے جو میں دکھات ہو بھی یہ دیکھیں اب کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ اس کی خودصورتی دیکھیں آپ یہ چیک کریں یہ ابھی یہاں پر سنو فال نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ کونپلوں نے یہاں پر اپنا ایک نظارہ بنا دیا ہے چیک کریں آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مزیدار نظارہ ہو جاتا ہے یہاں پر تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں آپ کو کچھ اور انفارمیشن دیں گے کینیڈا دکھاتے رہیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل ویوٹیوڈاٹ سی اے یا ویوٹیوڈیو کو ابھی تک جوائن نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا فالو نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو وہاں پر جوائن کر لیں کیونکہ وہاں پر میں لائف سیشن کرنے جا رہا ہوں تینکیو آپ توفتوں کا بہت بہت شکریہ